بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مبارک اللہ محمد وعالی محمد کمان بارکت اللہ بہی مبارک اللہ محمد اللہ محمد محترم ڈیکٹر صاحبان اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب لوگ اس زبردست موسم میں کبھی گرم کبھی سرد کبھی ان بیٹوین اور خود بھی انجائے کر رہے ہوں گے اور اپنے پیشنٹس کو بھی میڈیسن بدل بدل کے دے رہے ہوں گے اور میڈیسن کے بھی آپ خود بھی پروف کر رہے ہوں گے اس کا ریزلٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ایسے موسم کیلئے بھی ہمارے پاس بہت سی میڈیسن ہے جیسے گرم سے سرد سرد سے گرم گرم سے خوشک سے تار سرد سے گرمی تو یہ آج کر کے موسم میں ہماری رہی چلتی لیکن اکثر آپ دیکھیں کہ جو دوسرے سکول آف تھارٹ ہیں وہ بچارے انٹی بیٹک کھا کھا کے پھنسے ہوئے ہیں کہ یہ آج بھی میرے پاس کا مرکب پانچ سی پیشن ایسے تھے کہ انہوں نے کہا جی کہ دو دو مہنے ہوگئے ہیں ہم نزلہ دکا خانسی ٹیسٹ کنزیشن اپر ریسپیریٹری ٹیک انفیکشن میں پھر سے ہوا ہے کوئی فرق نہیں پڑھا تو اور کافی دنوں سے میں ان کو میڈیسن دے رہا ہوں چکر ہمزہ بیٹر ہو رہے ہیں کیونکہ یہ بار بار جب موسم چیز ہوتا ہے آپ انٹی بیٹک کھاتے ہیں تو وہ اصل میں اگر کنٹرول بھی نہیں کرتی اس کو سپریس بھی نہیں کرتی پیلیٹ بھی نہیں کرتی تو پھر آپ کی کوئی مدافذ بھی بزور ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ جیسے کہ ہماری میڈیسن جو ہیں خاص طور پر جس کو آپ کہتے ہیں الرجی کے لیے ہے ریسپیریٹری ٹیک لیے آپ کو صرف انہیس کرتی ہیں کوئی مدافذ کو انہیس کرتی ہیں اور جب وہ میڈیسن دیتے ہیں تو بڑے اچھے ریزم دیتے ہیں اور آج کا ہائی پر نتی میں یہ بڑا اچھا کام کریں جیسے ٹیوبر ہے مطلقہ مارا ہے یہ آرسینک ہے اسٹیپٹو کاکسین ہے پھر آپ کی میڈورینم ہے پھر آپ کی پتھوز بہت چل رہی ہے کیونکہ یہ جو الرجی چل رہی ہے ڈسٹ کی وجہ سے پھر امروزیا چل رہی ہے پھر گریفائٹس چل رہی ہے آپ کی پرشوک کی وجہ سے آپ کی پولن بھی نکس ہو گئی ہے پولن بھی چل رہی ہے بڑا اچھا ایک کبیلیشن بن رہا ہے تو شکر کے میڈیس ٹھیک ہو رہے ہیں دہرحال آپ لوگ بھی اسی طرح کر رہے ہوں گے اور یکینم کمجابی حاصل کر رہے ہوں گے تو جیسا کہ بیٹا تھوڑا سو ہوتا ہے ہومیو پیس ہیں ہم اور ہمیں ایک باکمال ہومیو پیس بننا ہے اور اگر آپ کو اللہ نے ہومیو پیس بنایا ہے تو آپ صحیح ہومیو پیس بن کے لکھائیں صحیح جو ہومیو پیس ہے نا جس کو ہومیو پیسے فیزیشن کہتے ہیں ہومیو پیسے ڈاکٹر کہتے ہیں ڈی اچھ ایم ایس کہتے ہیں جسٹر کہتے ہیں ڈی اچھ ایم ایس کہتے ہیں ڈی اچھ ایم ایس کہتے ہیں اور آپ یقین کر رہے ہیں کہ وہ چاہیے کسی محلے میں بیٹھا ہے نا تین ازار کلینک کرایا دے رہا ہے اور ایک چھوٹی سی دکانہ آرٹری آرٹ کی وہاں بھی وہ بیٹھ کے آٹو امیون ڈیزیز کا علاج کر رہا ہے یہ میں اوپن کہہ رہا ہوں بڑے بڑے ڈاکٹرز کو ایک چیلنج ہے کہ آپ کہتے ہیں آٹو امیون ان کیوروبر ڈیزیز ہے لیکن ہم تو نہیں کہتے ہیں ہمارا وہ بندہ وہ ڈاکٹر جس کو آپ سب سے کم کوالیفیڈ سمجھتے ہیں اس نے میٹرک کیا ہے پھر ڈی اچھ ایم ایس کیا ہے آپ یقین کریں وہ بھی آٹو امیون ڈیزیز کر رہا ہے ہمارے ہومیپیس پیڈیس کی ایسی پاورس ہیں کہ وہ ٹھیک ہوتی ہیں کون 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 سی کر رہا ہے کچھ کنجینیٹل بیماری ہیں ان کا علاج کر رہا ہے آپ کی سکین پراملوں ہیں ان کا علاج کر رہا ہے جیسے ایسے لی پوری دنیا میں بشہور ہے یہ تو علاج ہی نہیں ہوتا ہے ہمارے 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 ہو جاتا ہے پھر آپ کی اگزیما ہے پھر آپ کی پینفیگس ہے اس قسم کی اور ملتی جلتی بہت ساری دوائی ہیں جو آٹو امیون کہا دی گئی ہیں آپ کا دعاستما ہے اب تو اللجی کو بھی کہہ رہے ہیں آٹو امیون میں آگئی ہیں جو جو انٹیبیٹک انتے فیل ہو جا رہے ہیں فیل ہو جا رہے ہیں وہ آٹو امیون کہہ کے جان چھڑا رہے ہیں لیکن شکر الحمدللہ ساری کے ہمارے ہمارے ہماری پیسک سسٹم میں آٹو امیون کا بھی جزیز کا بر اچھا علاج ہے اگر آپ کا کئی ڈاکٹر فست ہے تو نظرہ زکام بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا کہ سب ڈاکٹر کے ہمارے ہوتا ہے کبھی فست ہے تو آپ نظرہ زکام جس کو آم بیماری سامن ہے اس کو بھی ٹھیک ہوتا ہے آم آپ کا ڈہریہ ہے اس میں مزید سوڑا سا اُلد جاتا ہے آم آپ کا تیمپریچر ہے اس میں باز کا ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک ہونے کو آٹو امیون کرالک پیچیدہ سارے کیس ٹھیک ہو رہے ہیں یہ تو آپ جتنے جہاں ڈاکٹر بیٹھے سب لوگ کر رہے ہیں مجھے تو سارا بطالق ضرورت نہیں بہرحال لیکچر کا ایک مسجد یہ بھی ہے کہ اویرنس ہو پبلک ہو میرا لیکچر ہوتا ہے ڈاکٹرز کے لیے سٹوڈنٹ کے لیے پبلک کے لیے لیکن میں اس میں میڈیسن بتاتا ہوں جو اس کی پوٹنسی بتاتا ہوں وہ پھر آپ کے لیے جو عام پیشنٹ ہے اس کے ضرورت نہیں کہ وہ خود بزار سے خریدت استعمال کرے وہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائے ہومی پیس کے پاس اسے کنسرٹ کر کے استعمال کرے کیونکہ میں آپ کو جس سوچ میں بتاتا ہوں میری سوچ کے پیچھے ایک پوری پیسالوجی ہوتی ہے آپ کی پیسالوجی ہوتی ہے ناٹمی ہوتی ہے آپ کی سائیکالوجی ہوتی ہے اس بیس پہ ہم دوائی سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اگر یہ پیچھے سے آپ کے نہیں ہوں گی ان میں سے کوئی چیز پھر وہ دوائی آپ پر تاہم نہیں کرے گی اس لیے آپ جو بھی جہاں سے سنتے ہیں کیونکہ میں اپنی پروون بھائی میں سب بتاتا ہوں کہ میرے کلیننگ میں یہ رپیٹ ہوئی ہے اور مجھے انہوں نے فیدہ لیا تو یقینل جی فیدہ دیں گی دوائیاں اور فیدہ کریں گی آپ کسی بھی ڈاکٹر کو کنسرٹ کر کے ہی میرے سے استعمال کریں پھر آپ دیکھئے کہ ہومیو پیاد بننے کے لیے ہمیں اپنے سب کانشیس کا استعمال کرنا پڑے اگر آپ کے سب کاشیس میں ہومی پیتی چلی جائے گی تو آپ کامیاب نہیں کیونکہ میرا جو سبجیکٹ آپ کو پتا ہے مائنڈ پہ ہے مائنڈ سمٹم میں کر رہا ہوں پچھلے کئی سالوں سے اور اس کے اچھے ریزرٹ ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور جب تک آپ مائنڈ میں خود بخود نہیں خود بھی مائنڈ کو ڈیل نہیں کریں گے اور پیشن کو بھی مائنڈ کے ٹھول نہیں دیکھیں گے تو کامیابی مشکل ہوگی اب خود کیسے ہوگا کہ ہمارے میکسیم جو ڈاکٹر ہیں نام کے بھی ڈاکٹر ہومیو پیتی ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے جہاں بھی ڈاکٹر ہیں لیکن اگر آپ نے اپنے فیلڈ میں کامیابی لینی ہے تو پھر آپ اپنے ہومیو پیتی ٹھیک ہے اپنے سب کانشیس میں ماننا پڑے گا کہ ہماری سب سے فرس پرائیٹی ہے ہومیپیتی اور اسی کی پیٹس اور ہومیپیتی کیا چاہتی ہے کہ آپ ہومیو پیتی سے عشق کریں ہومیپیتی سے محبت کریں یعنی کہ اس کو سبح شام پڑھیں جیسے بدہ عشق میں محبت میں ہر وقت ایک ہی چیز کا نام لیتا لگتا ہے تو جب تک آپ ہومیپیتی سے عشق محبت نہیں کریں گے یہ آپ کو جواب نہیں دے گی اس کے ساتھ آپ کو عشق محبت کرنی پڑے گی خسٹڑی کرنی پڑے گی ایسی ہے کہ جیسے آپ کے دماغ میں ایک چیز ہے جیسے کوئی چیز بھی ہے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں ایک کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ آپ سب کانشیس میں ہومیو پیت بنیں ہومیو پیتی کو یہاں لے کے جائیں ہومیو پیتی کا سوچیں کہ میں نے ہومی پیتل سٹڈی کرنی ہے میں نے پڑھنا ہے میں نے یہ کہہ دیکھنا ہے آج جو پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو رہی میں نے ان کے پیسے پڑھ جانا ریسرچ کرنا اور دیکھنا ہے جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارا کاشیس ہے مائنڈ آپ سے باتیں کر رہا ہوں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کے جیسر چک کر رہا ہوں لیکن سا ساپ اگر میں چاہوں تو مجھے آپ سب کی اسٹری بھی پتہ ہیں پرانے آپ دوست ہیں پرانے ڈاکٹرز ہیں کسی کے کتنے بچے ہیں کلیلک کا ہیں پیشن کتنے ہیں اگر یہ بھی سوچوں کہ میں باتیں کرتے کرتے یہ بھی سوچ سکتے ہیں کیونکہ وہ میرے سبکاچیس میں چیزیں Schies mind آپ کا ابھی ٹاکٹرز ہے سبکاچیس مائنڈ آپ کا جب آپ کا مینڈ نہیں آقا کر رہے گا یہ اللہ تعالیٰ یا ایسی نعمت دیا اس پارے آپ کے سبکاچیس ہے جب تک لوڈی بی اللہ کی بھی کائیس نہیں ہوتیں یہ کوئی ایسے بھی وہ کام کرے گا اور اس نے آپ کے سب کارشن میں کوئی ایسے بھی کام کرنے جو آپ کے پروجیکٹ ہے وہ رات کو چلتے ہیں اندر وہ اپنے پاس بناتا ہے اس پر چلتا ہے جیسے سب کارشن میں آپ کا ہارڈ چال رہا ہے اس کو توانا ہی بیر رہا ہے آپ کی ریسپیریشن چل رہی ہے اس کو توانا ہی بیر رہی ہے تو یہ سب کارشن میں کام کر رہا ہے تو سب کارشن میں جب آپ کی ہومی پیسی چلی جائے گی پھر آپ کو مشکل پیش نہیں آئی پھر آپ حیران ہوں گے کہ جو وہی ہومی پیسی کیسے ہیں کیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی ہے وہ آج کال سیکھتا ہے اپنا آپ کا کی بورڈ کا استعمال اس نے اپنا کمپیوٹر لیا کی بورڈ کا استعمال کیا اور جب فرس ٹائم فرس ڈے کی بورڈ پر بیٹھ سا ہے تو کیا کر سا ہے ایسے کر ہوتا ہے اے سی یہاں ہیں دی یہاں ہیں ایف یہاں ہیں اے لی جہاں ہیں تو اس طرح لیٹر بنا کے ایک مضمون لکھتا ہے اور ایک پیج قدر ایک گھنٹے میں دو گھنٹے میں جا کے لکھتا ہے لیکن جیسے وہ کہتا ہے جی یہ میرا پروفیشن ہے اور میں نے اس کو سیکھنا ہے جب مجھے شوق سے میں نے کرنا ہے تو چھے میلے میں کیا ہوتا ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ سب کارشن کام کر رہا ہے اس کا پہلے اس نے سیکھا لیکن شوق جب آ گیا ہے کیونکہ اس کو شوق سے اس کام گا اب وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے اور باتیں بھی سن رہا ہے سب کام کر رہا ہے اور ایسے کر رہا ہے یہ سب کارشن میں دیکھیں کیا جاندو ہے کہ آپ کی سب کارشن کو پتا ہے ڈی کہا ہے ای کہا ہے ای ایف کہاں ال کہاں انگلیاں میں ہی جا رہی ہیں اور پہلے آپ نے جو فرسٹ یہ کیا تھا آپ نے دو گھنٹے میں دیکھ دیکھے ایک پیپر لکھا تھا اس پر بھی ساٹھ گلتی ہے اور اب جب آپ لکھ رہے ہیں جب یہ چیز سب کارشن میں چلی گئی ہے تو پھر کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی لیٹر بھی صحیح لکھ رہا ہے الفاغ بھی صحیح لکھ رہا ہے سپیڈ بھی سارے کام کر رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے جب وہ سائیکل سیکھتے تو کیا کرتا ہے پہلے زمانے میں سائیکل ہی بڑے ہوتے تھے ہمارے زمانے جب ہم بچے تھے تو ہم اس کو کینچی چلاتے ہیں ٹھیک ہے پھر جب چھوٹے سائیکل آگئے وہ سیکھتے ہیں چلاتے ہیں گرتے ہیں کتنی دفعہ گرتے ہیں پیچھے سے وہ اوپر بیٹھتے ہیں پیچھے سے کہتے ہیں جی دھکا دیں وہ پھر دھکا دیا جاتا ہے پھر اس کا ایڈل سنبھلتا نہیں ہے کبھی پیڈل بھی سنبھل رہے کبھی وہ ادھر گر رہا ہے کبھی وہ ادھر گر رہا ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن جب وہ سائیکل سیکھ جاتا ہے پھر آپ دیکھیں وہ سائیکل پہ کیسے چلießتے ہیں سائیکل بھی چل رہا ہے اور پھر جب اور شوک سے سائیکل سیکھتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں آپ گیمز میں دیکھیں پھر آپ چھوڑ کے چلا رہے ہیں اور پھر آپ چلڑیں سائیکل پہ کھا رہے ہیں سائیکل کو چھوڑے میٹسائیکل پہ پہ دیکھیں کہ جب آپ پہلے دل موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو آپ کی کیا عرض ہوتی ہے؟ ٹکر ماردی ایکسیلیٹر آئی ہو گیا بریک ماردی کبھی کلک زبایا ہوا کبھی جب آپ گیر ہی لگ رہا کبھی کیا اور ریکن جب بلکل آپ اس میں آپ کی ڈرائیونگ شوک کی وجہ سے آپ کے سب کارشن میں جاتی ہے تو اسی موٹر سائیکل کو آپ آڑیوں بھی لیتی جاتے ہیں اور سیٹ پہ بھی کھڑے ہو کے چلا رہے ہیں سیٹ پہ لیٹ کے چلا رہے ہیں اتنا تو اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ جب کانفیڈنس آپ کا ہومیوپیتھیک آپ کے سب کارشن میں جائے گا پھر ہومیوپیتھے مشکل نہیں جائے جبکہ پہلے دل جو آدمی پڑھتا ہے وہ کیا کرتا ہے دیکھتا ہے جی کہ یہ ساری جو سیمٹم ہیں شاید مجمی آگئے ہیں میں بیمار ہو گیا میں اس میں سلٹ کیسے کروں کون سے سپٹم کو علیہ دا کروں کون سے نہ کروں لیکن شوق کی وجہ سے جب ہومیوپیتھے آپ کے میں چلی جائے گی پھر مشکل نہیں ہوگی پھر آپ بول نہیں ہوں گے آپ تنگ نہیں پڑھیں گے مانا اگر زبردستی آپ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ جب آپ زبردستی کریں گے تو آپ کا دماغ بھی تھکے گا ایک پیپر پڑھیں گے سفہ پڑھیں گے آپ کا دماغ تھکے گا لیکن اپنے آپ کو ہومیوپیتھ بنانے کے لیے جب سب کارشن میں جائیں گے تو پھر یہ سب ایزی ہو جائے گا پھر وہی کتاب وہی بکس آپ تھگنے رہے آپ پڑھ رہے ہیں اور جب پک آپ در پدہ سفہ نہیں پڑھ لیکن آپ کو سلی نہیں ہوتی اور جب یہ سٹیج آئی گی یہ سٹیٹس آئے گا تو انشاءاللہ سب کا نام یہاں سے یہاں تک ہو جائے گا تو پھر اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے منت کر رہا ہے جب آپ نے پھر سب کاشر میں یہ چیز وہاں سما لی ہے وہاں ریسیب کر لی ہے اور وہاں یہ انڈرپٹ ہو گئی ہے تو پھر یہ دکھ لے گی بھی نہیں جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ہمیں بچپن کی باتیں سب یاد ہیں اگر ہم یاد کرنے بیٹھیں ابھی کوئی میرا پرانا دوست آج ہے جب پانچ بھی چٹی سات بھی آٹھیں میں تھا ہم جب بیٹھتے ہیں تو وہ والی دھاری باتیں یاد سب ہو جائے گی وہ کہاں سے آج ہوتی ہیں جبکہ میرے آج کل کے دوست بیٹھیں جو کہ میرے سکول فیلو نہیں تھے کالی فیلو نہیں تھے میرے اومیپیسک کلیگ ہیں فیلو ہیں تو پچھلی باتیں ہم نہیں یاد کر سکتے ہیں لیکن جب پچھلا بندہ جیسی آئے گا آپ کا وہاں کہیں سب کاشیس دیکھیں کیا کیا باجیاد کر رہا ہے کہ آپ جب چار سال کے بھی تھے وہ بھی باجیاد آ رہی اور اصل میں باج یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹھ میں جو بچہ سنتا ہے وہ بھی سب کاشیس میں فکس ہو جاتا ہے اور یاد ہو جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی اللہ تعالی نے نعمت دے دی ہے سب کاشیس کی جس کو تحت شعور کہا گیا دماغ اس میں اگر ایک چیز ڈال لیں تو پھر آپ کو مشکل نہیں آپ کسی چیز کا تہیہ کر لیں اور پھر اس پر بلیف کر لیں کہ یہ میں نے کرنا ہے پھر مشکل نہیں تو اس طرح آپ ایک آویاب پریکٹرس پریکٹیشنر ایک آویاب ڈاکٹر بن سکتے ہیں ویرحال آپ خود بھی سمجھ دارا ہے سب کو پتا ہے لیکن پھر بھی اگر اس کو ہر لیکچر میں پانچ من میں دوں تو اس سے بندہ انسپائر ضرور ہوتا ہے اور بولی باتیں یاد آتی ہیں اور وہ پہلے سے بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ میرا یہ لیکچر کا ہے جو میں نے چالیس چورتہالیس سال میں سیکھا ہے میں کہہ تو چورتہالیس میلے میں بتا لیں میرا عیم بھی یہی میری سوچ بھی یہی ہے ارتیقہ بھی یہی تو آخر ہم چلتی ہیں جس طرح ہم اللہ کے نام کی صرف سے ذکر کرتے ہیں سب سے پہلے پانچ میں تو وہ بھی کرتے ہیں آج کا جو اللہ کی صرف ہے وہ الوارسو اللہ جلالہو الوارسو اللہ جلالہو وارس ہیں بھئی آپ میں اس کا وارس ہوں اس کے مرنے کے بعد یہ میرا ہے میں اس کا وارس ہوں اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت میری ہے میں اس کی بیلی ہوں میں اس کے بعد اس کی وارس ہوں میں اس کا خاند ہوں میں اس کے بعد میں اس کا وارث ہوں میں ان کا بچہ ہوں ان کے بعد میں وارث ہوں وارث کا عام طور پر مطلب یہ لیا جاتا ہے لیکن اللہ کا وارث یہ مطلب نہیں ہے اللہ کا وارث کا مطلب ہے کہ ہمیشہ سے وارث ہے اور سب کے بعد وہ وارث رہے گا سب کے بعد مثلا آپ ساتھ فوت ہو جاتے ہیں اصل چیز اللہ کی براست ہے جو آپ کا بزنس تھا جو آپ کی انکم تھی جو تیز تھی وہ اللہ کی براست ہے جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی سارے بزنس ساری چیزیں یہ ہوں گی وہ اللہ کی براست ہے یہ پوری کائنات ایک قسم کی اللہ کی براست ہے ہماری وہ حصہ دار نہیں ہے ہم اس میں وقتی طور پر ڈرامیٹکلی آئے ہیں اپنا اپنا کردار کریں گے نیگٹیو یا پازیٹیو وہ پر ہم چلے جائیں گے ہمارے بعد جو امیڈیٹ ہماری رشتہ دار ہے وہ ہمارے وارث ہو جائیں گے لیکن اللہ کا وارث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جو وارث ہے جو آپ کا رہے گا اور ان کی ساری کائنات اس کی ہے اور وہ ہی رہے گا کیونکہ یہ دیکھیں جتنے چانس تارے ہیں آپ اس کے وارث نہیں ہیں آپ نہیں کہہ سکتے میں زمین کا وارث ہوں پوری زمین ہے میں بریعظم کا وارث ہوں میں چاند کا وارث ہوں میں اتنے سٹارز کا وارث ہوں میں فلان گلیسٹی کا وارث نہیں اللہ تعالیٰ ساری کائنات ساری دنیا سارے جہانوں کا وارث ہے اس لئے اللہ کی بڑائی ہمیں سب سے پہلے رکھنی ہے اور اللہ کی بڑائی اگر ہمارے ذہن میں آئی گی ہم کامجاب رہیں گے جب اللہ کی بڑائی آئی گی ہم یہ مانیں گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور اسی پر توقع کرنا ہے جب یہ تین باتیں آ جائیں گی کہ اللہ ایک ہے اس کا گشریق نہیں اسی پر توقع کرنا ہے تو پھر آپ ایک مسلمان سے محمد بڑائیں اس کو اپنے دماغوں میں سب کچھیں بڑھائیں گے جو کہ ہمارے دماغوں میں یہ بات نہیں ہے لیکن اصل میں الوارث وہی ہے کہ آپ کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی جب آپ ایکسپٹ کرے ہیں ایسے اللہ کی صفات وہ کہ واقعی اللہ ہی ہے جبکہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ سنتے ہیں انشاءاللہ کہتے ہیں طریقے سے وربلی کہہ دیتے ہیں روٹین میں کہ اس کی معنی اس کی حقیقت ہمیں نہیں پڑک چلتی لیکن جب آپ ہر معاملے میں رکھیں گے کہ اللہ ایک ہے اللہ آپ کے راستے کھولے گا اللہ آپ کا سبب بنے گا اللہ آپ کی مشکلیں نکالے گا اور ہر کام آسانی سے ہوگا کیونکہ وہی سب کا وارث ہے ہم سب بندوں کا وارث ہوا ہے اگر ہمارے وارث ہماری بیوی ہے ہمارے وارث ہمارے بچے ہیں ہمارے وارث کو تو رہے ہیں تو اللہ ان سب کا وارث ہے تو جب اس کو ایسے ایسے الوارث آپ ایکسپٹ کریں تو پھر اللہ اکبر ہے کہ کتنا بڑا ہے اور اس پر توکل کر رہے ہیں اس کا شریک کوئی نہیں تو آپ کے اندر ایک مسلمان سہیٹ کے مومن کا جذبہ بنتا ہے اگر آپ نمازیں فرض پڑتے ہیں تو اور مومن وہ ہوتا ہے اللہ خود کہتا ہے ایک ٹائم آتا ہے میں مومن کی زبان بن جاتا ہوں ایک وقت آتا ہے کہ میں مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں ایک وقت آتا ہے کہ میں مومن کی آنکھ بن جاتا ہوں تو اگر آپ مومن بنتے ہیں تو پھر ولیولہ بھی بنتے ہیں اللہ پھر آپ چاہے زبان سے شارہ کرے اللہ سے اتنا پکا رشتہ ہو جاتا ہے اس بات سے کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس بات سے اتنا پکا رشتہ ہو جاتا ہے کہ اللہ آپ کو کہتا ہے میرے ساتھ دوستی کی اتقریب آج اپنی لیگویج میں بات کرو میرے ساتھ دوستی کی اتقریب جتنی ولیولہ کون ہے ان کا دیب دیکھ لیں سب یہ کہتے ہیں جو فوت ہو چکے ہیں کہ اپنی زندگی اللہ ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں کسی پر توکل کر لیں انہوں نے منہ کے منہ سے پہلے یا اپنی بکس میں تقریلوں میں تصاریب میں کہیں نہیں لکھا کہ ہمارے منہ کے بعد ہماری قبروں میں آنا ہے دعا مانگنا ہمارے منہ کے بعد ہمارے اس منانا کسی نے نہیں لکھا اور آج کل میکسیمم آپ کو پتا ہے جیسے پیر ہے جیسے گدی نسین ہے جیسے ساری جاز ہے آپ کو پتا ہے سب کو دنیا کو پتا ہے یہ تو ان کی کبھائی کھا رہے ہیں جو اصل میں اللہ کے ولی سے اور آج کل درباروں میں کہا اور آپ خود پتا ہے کہ کہاں سے کہاں تک برائیوں ہو رہی ہیں کہاں سے کہاں تک آپ سوچ نہیں سکتے کہ اتنی پاک جگہ پہ اتنی مقدر جگہ جہاں اللہ کا ایک دوست سو رہا ہے اور اس کی زندگی لائف کیسے گزری اور وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے تو برحال ایسا ہی ہوگا اس لیے اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریق نہیں اس پہ توقع ہے الوار اس کا ورد کریں گے اور یہ چیز اپنے زہن میں بٹھائیں گے تو انشاءاللہ مومن تک آپ پہنچیں گے ٹھیک ہے جناس میں نہ کوئی بول بھی ہوں نہ کوئی مفقر اسلام ہوں نہ میرا کوئی علاج ہے ایک چھوڑا سا شوک ہے مجھے کہ میں اس پہ سوچتا رہتا ہوں اور پھر میرے زہن میں جو بات آتی ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں لیکن اگر اس سسلے میں کوئی ایسی بات جو کہ حقیقت سے دور ہے اگر میرے مجھ سے نکل گئے اس کی میں ماتو بھی مان سکتے ہیں یہاں کا کوئی سوال بھی ہو تو چلیں پھر ہم مائنڈ پہ آئیں گے پانچ دس میں آج ہے جی جو ہمارا امپیریس جیسا کہ ہر لیکٹر میں میڈیسن سے پہلے میں مائنڈ پہ آتا ہوں تو امپیریس امپیریس کا مطلب ہے مغرور اس کا دوسرا مطلب ہے متکمبر اس کا تیسرا مطلب ہے سامراج اس کا چوتھا مطلب ہے اپنی بات بنوانے والا آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہر روز کوئی نہ کوئی ایسا بند آتا ہے جو اپنی بات بنوانا چاہتے ہیں اور یہ بات اتنی حد تک انسانوں کے زیر میں چلی گئی ہے کہ ان کی نیچر ہی بن جو کی خاص طور پر فیمیل پیشنٹ میں آپ دیکھیں کہ فیمیل پیشنٹ میں میکسیمم آتی ہیں کہ میری ہی بات مانی جائے آئی ایم آلویز رائٹ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر مغرور بھی ہے مطلب ہے میں دو پر پیشنٹ سے پوچھ رہتا ہوں کہ جی میں آپ کی اسٹری لے رہا ہوں آپ کا نام ہے فرزانہ آپ کا نام ہے اینیون تو کبھی کسی رشتہ دار نے کسی دوست نے کسی قضم نے کہا ہے کہ فرزانہ ایک مغرور عورت ہے جو لڑکی ہے جو صحیح اسٹری دیر والے کہتی آدھی کہا ہے تو آپ کی جان سے دوائی سیلیکٹ ہو جاتی اور کبھی کچھ کہ دیا تو اتنا پھر انہوں نے گریف لیا کہ آپ ہوتے کون ہیں مجھے کہنے والے آپ کی جرت کیسی ہو مجھے کہنے والے آپ نے سمجھا کیا ہے آپ نے اپنی اوقات دیکھی ہے آپ نے اپنے آپ کو دیکھ ہے آپ کس سے بات کر رہے ہیں تو یہ سارے کام ہمارے پر پیشن آتا ہے نہیں میری بات مانی آپ ایسا کریں ایسا نہ کریں ایسی دوائی دی 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 ایسا نہ کریں کہ پہلے میں ٹیسٹ کر رہا ہوں ایسا نہ کریں کہ میں مسئلہ آپ تی اردی پیشن اور کتنی فیمیل کہتی ہیں یہ تو اپنی بات منواتے اور کتنے میل میمبر کہتے ہیں اپنے وائف کو کہ ماری بات نہیں مانتی اپنی بات منواتی اسی صرف سیمٹم پہ آپ کے پاس 25% پیشن ہے 100% 50% ہے 60% 70% 80% 25% 100% ہے 100% پہ میں آپ پہلے ہی بتا چکم کہ اس ٹاف اس اگری ہے پلاٹینم ہے لیکس ہے لیڈیم ہے لکس و میکا ہے اور میں اس میں اللہ کے خضر سے کام یادی لے رہا ہوں جہاں پہ ایمپیریس آئے گا جب تک آپ کی یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا یہ میں اومیپیس ٹیلمنٹ ٹھیک نہیں ہو رہا آپ اس کو اچھی سی ویل سی لیکٹ میڈیس دے رہے ہیں آپ کو آسٹیو آسٹرائٹس ہے آپ دے رہے ہیں اس کو کالچکم دے رہے ہیں بریولیا دے رہے رہے ہیں آپ میڈورینم دے رہے 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 آپ گائکم دے رہے آپ کالچکم دے رہے نہیں فرق پڑھ رہا بھئی آپ بھی ایک ٹیم آتا ہے آپ فرق نہیں پڑھ رہے آپ مائنڈ پہ تو بھی تک گئی نہیں اس کے مائنڈ پہ جائیں دیکھیں اگر پہ نہیں فرق پڑھتا سیکنڈ پہ 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 دن دن سے مائنڈ پہ آن چاہی آپ مائنڈ پہ آئیں اور آکے دیکھیں اور اس کو کہیں جی کہ یہ مائنڈ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اپ اگر آپ دیکھیں کہ یہ میڈیسن دیتے اس ہائی پلنسی میں تو وہی بیماری اس کی ٹھیک ہونے شروع ہو جاتی کیسا کمال ہے یہ کس کا کمال ہے جو میں آپ کو شروع کے پندر میں بتا چکا ہوں کہ سب کاشیس کا کمال ہے اس کے سب کاشیس میں یہ چیز اندر ابزاب کر چکی ہے اندر ہو چکی ہے کہ اس کے ذین سے وہ مورورہ پن تکبر نہیں ختم ہو جیسے آپ نے پلاتینم دی پلیڈیر دی چھیک ہو گیا کہ جا پہ آپ دیکھیں کہ پلاتینم تو وہ بھی کہتا پلاتینم اسے ایک اور نمبر اوپر ہو جاتا ہے کہ وہ پلاتینم چھوٹا سمجھ س آپ حیران ہو گے پلاتینم پڑھیں گے کہ اگر پانچ فٹ بھی کھڑا ہوگا تو اس کے mind کی کیفیت ہوگی سب کارشیس میں یہ سب چھوٹے لذر آرہے ہیں چھوٹے لذر آرہے ہیں گاڑیاں دولوں کی ایک کھڑی ہیں پیوٹا کرولا دوزار چو پلاتینم وارا کہ گا میری گاڑی تو بڑی لگی س اب یہ کیا ہے سب کارشیس میں چلا گیا کہ میں بڑا ہوں میں بڑی ہوں میری آرچیز بڑی اور میں سی دیلو اور آئی ایم سپیری چلی گی اس کے سب کارشی اب نکالیں گے اس کو پلاتینم دیں گے اور اگر وہ یہ کہہ رہا جی میرے گر میں چار گاڑیاں کھڑی ہیں اوہو جی ایس ہی لگ رہے چار میں بھول کی جلدی سے دوائی دے میں آن رکھ پلاتینم ہے کیا آپ کی پریشن ڈال رہا ہو تو ایس کریکٹر ہمارے آس پر چاروں طرف پھر رہے ہیں ایمپیری ایس کے بھی پھر رہے ہیں چاروں طرف پھر رہے ہیں پلیڈیم بڑے تحمل سے ایک گروپ بنائے گا دس بندوں گا پندرہ بند ہو گا ان کا سینئر چیٹس میں لو ہوگا لیکن وہ اپنا آپ کا دس بند ایس دون لے گا کہ میں ان کے اوپر بیٹھ کے باز کر سکھو وہاں پلیڈیم جائی لیکس جس لیں بندہ بھی لیتا ہے وہ بندہ بھی لے گا آس 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 کلوز بنائے ہوئے ہیں ایک کپری بنائی ہوئی ہے دیں چاہے وہ پیشنٹ آپ کے پاس آس 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 جب آپ یہ دے گئے آپ دیکھیں گے کہ پچھتی ہوئی ہیں بھی انہیس ہوگی اور خود بھی ٹھیک ہونا چکے گی یہ مند ہے اتنا اپرن کہ مند کے بعد چلی دیس یہاں تک کسی کے اگر کوئی کوسٹر ہو تو بتائیں پھر آگے ہم میڈیسن پہ جائیں گی انشاءاللہ اپیس اینڈ پلاتینم پلاتینم کا تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ گاڑی بیری بڑی ہے بیری صاف ہے ایک ہی مدل ہو ٹھیک ہے اس کے گھر میں چاہے ایک اس ہی لگے گا چار جبکہ اپیس پہ فرق ہے کہ وہ اپنی حکوم رانی چاہتا ہے اپیس کی اگر جو منٹیلٹی ہے اگر وہ ساس ہے تو وہ کہہ جی میری ہی بات بانی جائے گی اور اگر وہ بہو ہے وہ کہہ جی میں من چلے گی اگر وہ کسی کالج میں جاتی ہے وہ بھی وہ کہہ گی گھر میں میری چلے گی وہ یہ نہیں کہہ شاپنگ مال میں جائے گی میری چلے گی جبکہ شاپنگ مال میں بھی کہے گا یہ شاپنگ مال ہے چھوٹ نہیں ذکر نہیں کہ یہ نظر آ نہیں اس سال کی بیچ بیچ بستان کرے گا اس کا دشمن مان یہ ایپیس دیکھیں نا ایپیس ہماری ملفی کا اصل میں تو یہ وہ والی بھی ہے جو کہ سب بھی کی سردار ہوتی ہے ہم نے کہ ساری بیس کو کٹھا گیا اس کی دوائی بنا دی باز کام نہیں کرتی لیکن اصل بیس اگر ایک بھی کٹھی ہو اس دوائی بنائیں گے تو ان کی بھی ایک حکمرانی ایک وہ ہوتی ہے کوئن انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے تو وہ بڑی سخت سن ہے آپ نے ساری بیس کو آرڈر دینے میں کام کرنے میں تو وہاں سے یہ چلی ہے اور یہ کام جان کرتی آج سے پہلے کروڑوں سال پہلے انسانوں کے بزاج انسانوں کی شکل انسانوں کے جسم انہی جانوروں کی طرح سے مکھیوں کی طرح سے جانور کی طرح سے بلتے چلتے تھے یہ سمٹم ہمارے اندر ہیں اور یہ چلتی ہیں اور آپ جب دیکھیں کہ کام کریں انشاءاللہ اور جی اب ہم اور سیب ہم کہنم اب دیکھیں کہ اس ہم آتے ہم ہم کڈنی پہ ڈس کس کریں گے آج کچھ چند وجوہات کی وجہ سے ہمارا لیکچر 50% کم ٹائم کا ہوگا میں کوشش کروں گا اس میں چیزا چیزا کڈنی کا بات کروں جو کہ میں استعمال کر چکا ہوں اور مجھے فائدہ ہوا جو آج آتا ہے دیکھیں کہ اب کڈنی کی کچھ لیزیز ہے اپنی کڈنی سٹون ہے ایٹرافی آف کڈنی ہے ہائیڈرونیفروسیز ہے آپ کی نیفروٹک سنڈروم ہے آپ کی پائلائٹس ہے آپ کی نیفرائٹس ہے آپ کے کڈنی سسٹ ہے آپ کی کڈنی سٹون ہے آپ کے چلتی ہیں لیکن آج میں صرف بات کروں گا جو سٹون کے بارے کیونکہ اگر کڈنی فیرل بیچ میں لاؤں گا تو اس کا لیکچر بنتا ہے کیونکہ آج کل جو کڈنی فیلل کی چل لگی ہے اس پر جب نیکس کوئی لیکچر ہوگا مکمل پھر انشاءاللہ کڈنی سٹون بن جاتے ہیں کیوں بنتے ہیں کبھی ریسرچ کوئی کہتے ہیں جی کیلشیم زیادہ کھانے سے بن جاتے ہے کیونکہ ٹوماٹر میں ویٹیمین سی ہے کیلشیم ہے وہ لوگ کھاتے ہیں اس لئے بن جاتے ہیں پالک کھاتے ہیں اس لئے بن جاتے ہیں چاول کھاتے اس لئے بن جاتے ہے لیکن آخر وہ آپ کے گھر کے ایک بنتے کو بن گیا چاول تو سب لوگ کھا رہے ہیں ٹوماٹر تو اس سے زیادہ اس کا والد کھا رہا ہے اس کو آج تک سٹون نہیں بنا یہاں سے ہماری ہمیں پیسے ہماری 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 جائیں گے تو آپ انشاءاللہ دیکھیں آپ حقیابی ہوگی جب کاس پہ جائیں گے تو پھر ہماری دوائی سے میرے 32 mm کا بھی سٹون نکلا ہے لیکن ہم جائیں گے ہم کاس پہ ہی جاتے دائیں طرف ہے تو لائکو بائی طرف بربیرس کالوس پیریرہ یہ دے رہے ہیں لیکن جب ہم مائن پہ جائیں گے تو پھر بڑے سے بڑا سٹون میں نکلے گا اور سٹون کی جو ریکرنسی ہے وہ بھی ٹھیک ہوتی ہے اگر آپ نے لائکو دی بربیرس دی کلکیر ریرنس دی سٹون نکل گئے ہیں لیکن اس کو دوبارہ بننے کے لیے آپ نے کہا ضدور نہیں کی اس کی مائن شپٹم نہیں دیکھ مائن شپٹم دیکھ دیکھ دے دو مینہ کھڑ آن سٹون نہیں بنے گا چاہ نہیں بنے گا لیکن نہیں یہ دوائیاں تو ایک عام ہے جب تک آپ اس کی بزار کے مطابق دوائی نہیں دیں گے کیسے سیتھ ہوگی تو اب اس ہم کہہ رہے گی جو شپٹم ہیں دیکھ کہ اس میں مومن یہ رائیٹ کے لیے اور رائیٹ کے لیے ہم سب سے بہنے لائکو برظاہر نہیں بلکہ ایسی میڈیسن ہے کہ واقعی اس بہت سے کیس کلیر کی ہے بغیار سوچیں سمجھیں لائکو اپنے رائیٹ پر دے دی کلنی کی کتنی ڈیزیس ٹھیک ہوتی 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 لیکن لیکن جب آپ دیکھیں کہ اسی کے ساتھ جب وومیٹنگ ہوتی ہے تو لائکو بھی کام نہیں کرتی اور بربیرس رہے گی پھر آپ کو کالچی کم دی پڑے گی پھر آپ کو کریزوٹ دی پڑے گی پھر آپ کو اپی کار دی پڑتی ہے ساتھ جب بھی سٹون کے ساتھ اگر تھنڈے پسینے آرہے ہیں تو آپ بربیرس دی رہے وہ کام نہیں کرے گی بربیرس کے فوربہ آپ کو لائکو 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 فیل دی دیں وہ کام کرتی ہے اگر یہ فیل ہو رہی ہے آپ پریرہ بریوہ میں بڑا اچھا کام کرتی رائی ساتھ پہ آپ سینیشیو دیں وہ بڑا اچھا کام کرتی ہے کہ میرے عام کلینک میں روز مالا کے دعوی میں دعائیں چلتی ہیں لائکو سیٹ پہ بربیرس چل رہی ہے لیکس چل رہی ہے ہیڈی اوما چل رہی ہے کالوس دونوں سیڈوں پہ چلتی ہے بیلا دونوں سیڈوں پہ چل ہے برائیون دونوں سٹرول میں اس پہ کوئی شک نہیں کہ اگر دس بریز آتے ہیں تو ہومی پرس دوائیوں سے چھ سات پیشن کے سٹرول نکلتے ہیں تو یہ کتنی بڑی کام جابی ہے کہ آپ پیشن سے بچتے ہیں آپ کی لیسیو ٹی سی بچتے ہیں پی سی بچتے ہیں وہ کتنے پروسیجر سے بچتے دس سے چھ پیشن پان پیشن جو بہت بڑی کام جابی ہے تو اس سے بڑے سٹرول بھی نکل آتے ہیں ہاں جو آپ کا گال بہت سٹرول ہے وہ تھوڑا ٹائم لیتا ہے اس کا پروسیجر کچھ ہو رہا ہے پورے لیور کا جو بائل ہے اس میں کتنے پروٹین بنتے ہیں کتنے آپ کی کاربور ہائیڈریٹ بنتے ہیں کتنے آپ کی کیلشیر بنتے ہیں کتنے آپ کے سال بنتے ہیں اس کے نتیجے میں کلسٹرول بنتا ہے کوئی ٹائگلائس بنتا ہے اس کے ڈاؤس میں جب وہ چیز بنتی ہے تو وہ ایک بڑا سخت پتھر بن جاتا پہلے سلج بنتی سلج بنتی اور سلج ہی نکلتی پھر آپ کا سٹون بنتی ہے کیلکول ہی بنتی لیکن وہ بھی نکل جاتی ہیں لیکن اس میں جلدی جلدی نکل آتی اب یہ دیکھئے کہ یہاں پر لائکو دیتے سٹون نکل تا بربیرس دیتے نکلتے اگر آپ کا سٹون آ کے یوریٹر میں پھنس گیا ہے ٹھیک ہے آپ کا سٹون آپ کا بلیڈر میں پھنس گیا ہے جس کو ویسیگل سٹون کہتے ہیں آپ کا سٹون آ کے یوریسرہ میں پھنس گیا ہے تو پھر آپ کے دوائیے لائے لیں اگر آپ کے یوریٹر میں پھر آپ کو سار سپریلا دیں یہ کام جا بھی دے گی یوری 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 دیں یہ بغیر سمٹم کے کام کرے گی اور ریل کیلکولس اور سب جگہ یہ چلتی اور پھر بھی بہت سٹیج ایسا آتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ سوچ تے کیوں نکال سٹون درد کوری کوری تو پھر آپ ایسے پیشنٹ کو دیکھیں کہ یہ سورا ہے سپلس ہے سائک سی ٹی بی ہے کینسر ہے اگر کینسر ہے تو کارس دیں گے ٹی بی اگر تیوبر دیں ورنہ میلولی نم دیں سی فلائنم دیں سلفر دیں سورائنم دیں اور وہی سے دکھ لے گی اس کے بعد ویری ایزی ٹو سیلیکٹ دی میڈیسن این ویری ایزی پروسیجر فار سیلیکشن آف میڈیسن اس دیس کہ آپ ہر بیماری کا جو اس کی شدت ہے پہلے وہ دیکھیں جو پیشنٹ کیا کہہ رہا ہے رائیٹ یا لیک اور ورس بائی ٹیچ ہے ورس بائی میاز میں کیا بن رہا ہے پھر آپ دیکھیں کہ سردی لگتی یہ گھر میں یہ تین دعائیں آپ دے دیں گے پہلی دن ہی تو آپ کا کیس وہ ہی پہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا جو کچھ رہ جاتے ہیں تو پھر ان کے ملٹیپل میاز ہو تے ہیں آپ کو باری باری انٹی میاز کرنی پڑتی ہے لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سیمٹم میاز بکھو وہ ایک دے دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ گرمی لگتی وہ دے دیں اور اگر کوئی روٹ کاز ہے پھر تو سر سے پہلے دے سکتے آپ کو سٹرون نکلنے شروع ہو دیں گے رید بنے جی اب سٹرون بنتے نہیں ہے کئی ایسے میز آپ کو بتائیں کہ تین می کلکولی بنتی ہے سینڈ بنتی ہے وہ بنتے نہیں ہماری علاج ہیں اگر سینڈ آ رہی ہے تو پھر آپ کی سی پی 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 آپ کی ایسیڈ بینز ہے پی آپ کی تیری بنتین ہے اگر آپ کی سینڈ بن رہی ہے تو سینڈ کو نکال دیں اس کے آپ دیکھیں کہ سٹون میں میرے شیل میں آپ دس میں سے دس کسی ڈاک کے پاس ٹھیک نہیں ہوتے لیکن آپ جب کوشش کریں گے تو دس میں سے گیارہ بھی ٹھیک ہو آپ کو کلکولیشن میں گلتی ہو جائے گی آپ میاز پہ آئیں آپ اس کے طریقے پہ ہیں تو انشاءاللہ ایسا ہوگا اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بلیڈر میں بلیڈر سٹون بلیڈر سٹون کے لیے سٹون آگیا آپ کے کرنی سے نکلا چاہے وہ کارٹیکس پہ تھا چاہے وہ انہر صرف یہی ہے کہ اس کو انٹی میاز کریں گے تو آپ کا یورین اتنا ایسیڈک بنے گا جو اس کو چاہیے یا الکلائن بنے گا جو اس کی طبیعت کے مطابق ہے تو دیزال ہو جائے سٹون آپ اس کو اگر آگیا ہے تو آپ اس کو مائنڈ پہ جائیں یا میاز پہ اس کو دوائی دیں تو وہ سٹون بھی لکھ سا ہے اگر یوریترا میں آگیا تو پھر ذرا بہت مشکل ہوگا میرے کئی کیس ایسی ہیں کہ سٹون بڑا سا آگر یوریترا میں پھرس گیا سراخ میں نظر آرہا اور بندہ تڑھ پھر یہاں پہ دوائی کام نہیں کرے گی لیکن پھر بھی آپ میاز دیں گے اس کی دز کو کٹرول کرے گی اس کا علاج پھر بہترین یہ ہے کہ بندے کو آپ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس چھوٹی سی ایک ازار ہو جس کو چمکی کہتے ہیں وہ اندر ڈالیں اور اس کو تو آدھی یا آدھی سے زیادہ یا سار اس ٹرول نکل آگا اگر یہاں سے نہیں نکل گا تو پھر آپ یہ کریں گے کہ اس کو نکال لیں گے اور اس کی جان تک یہ بھی طریقہ ہے اس کے بعد دیکھیں کہ نیفروٹک سنڈروم یہ آج کل بچوں میں بڑی بیماری چلتی آ رہی ہے کہ ان میں سویلنگ ہو جاتی ہے گراپسی ہو جائے گی سویٹنگ ہے پشاپ میں یورین آ رہی ہے ساری یورین من کا الگیومن آ رہا ہے پروٹون پروٹین آ رہی ہے پروٹون جوریہ ہو رہا ہے تو اس میں ہمیشہ آپ دیکھیں کہ بچہ کا مائن دیکھیں ورنہ یہ آپ کی نہیں کنٹرول بچے کا مزاج کیا ہے مائن کیا ہے اس پور کیمو ملہ بن رہی ہے سلیش بن رہی ہے لائکو بن رہی ہے وہ دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ دوائی بن رہی ہے پشاپ میں ٹیرابن تینہ ہے وہ دیں سولی ڈوگو دیں اجر ترمیٹ دیں اپی دیں نیٹر مردیں اب الگونیم بھی تھرٹی میں دو سو میں بنی آ رہی ہے ہیلیوز کمپنی کی وہ بھی ساتھ دیں گے تو یہ دوائیاں کام کریں گے اور اس پہ کوئی ڈزیز ہو رینو کیلکولس ہو گیا ہے ہائیڈر نیفرس ہو گیا ہائیڈر نیفرس ہائیڈر نیفرس کب ہوتا ہے کہ کسی بریز کی کسی وجہ سے رکاوٹ ہے چاہے وہ سٹور ہے ابھی نظر نہیں آرہا رکاوٹ ہے اور اس کی وجہ سے پیچھے کیا ہوتا ہے ہائیڈر نیفرس کا مطلب ہے کہ یا تو ڈیلیٹیشن ہوگی یا دس ٹینشن آف کرنی ہوگی اور کس وجہ سے گا اس کی آپ کی گراس ہائیڈر نیفرس ہوگی ہائیڈر نیفرس کے لیے آپ دیکھیں کہ جہاں سے آپ نے رکاوٹ ختم کرنی ہے اندر نیٹر میں ہو رہا ہے نیٹر سل پہ یہ آپ دیں گے وہ نکل جائے کسی طرح جب سسٹ بنتی ہے کہ سسٹ کرنی بیماری ہے دونوں بیلیٹرل ہو جاتا ہے سنگل ہو جاتا ہے سب سے پہلے آپ اس کی مینٹل سنٹم دیں گے آپ ویسے اگر دیکھتے رہے کہ جی میں یہ بنتی ہے کیونکہ پانی ہے لیکن جو باہر کی سسٹ ہے جیسے لائپوما سسٹ ہوتی ہے ویسے سسٹ ہے ہم اس کو علاج کرتے ہیں یہاں پہ بنی ہوئی ہے یہاں پہ بنی ہیں ہم اس کو سوجہ دیتے ہیں کونیم دیتے ہیں فیٹولاکا دیتے ہیں سپونجیا دیتے ہیں کلی لی فور دیتے ہیں انہی سے کم ہوتی ہیں لیکن اندر کا مزال بھی ایسے ہی ہے اندر ایک سسٹ بن چکی ہے بھی دیں گے اور جو ان کی بنتی ہے میاز اور جو مائنٹ کی بنتی وہ دیں گے تو پولی سسٹک کڈنی بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں جبکہ اکثر ڈاکٹر کہتا یہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ کے نفرلجز کہتا یہ ٹھیک نہیں ہوتا لیکن ٹھیک ہو جاتے کوئی 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 کیونکہ باقی دیکھیں جوریمیاں ہے پھر آپ کا کرنی فیلر ہے ان ایکٹیو کرنی ہے تو اس کے لیے پھر پورا لیکٹر ہی ہوگا گا کیلشیم سب سے جو کیلشیم کی ہوتی ہے یا فاسپیٹ کی ہوتی ہے وہ سب سے پہلے نکلتی ہی نکلتی ہیں جو کیلشیم آگزیلیٹ ہے وہ سخت بن جاتا ہے پتھر اور اس کے لیتھیم کی بنتی ہیں وہ بھی سخت ہوتی یہ آپ کے لیکن نکل گاتی ہیں میں نہیں دیکھا کہ کوئی اندر رہ گئی اور لیکن اور کئی ملیز ٹیسٹ کام ہی کرواتے ہیں لیکن لیتھیم کی بھی نکلتی ہیں اس میں وہ ہی طریقہ ہے کہ آپ اس کو pain کی دوائی رہیں پھر اس کے mind کے آج ہیں اگر mind کی سمجھ نہیں آ رہی نہیں دوائی مل لئی تو پھر آپ پوچھیں بھئی آپ بیش کون سی اچھی کھا کرو اگر ٹاول پسند ہے لائکو کام کرے گی اگر ٹاول پسند ہے پسند ہے پسند کام کرے گی اگر برگر کھانا پسند ہے نقصہ میقا پسند پسند کام جو مریج بھی آتا نا کسی ڈاکٹر سے ہو کے آدمیں بربیرس برگیلس کی چیزی ہوتی ہے ایک اور دوائی ہے ہیڈرگیا بڑا اچھا کام کرتی ہے رائٹ سیڈٹ کے لیے اور ہیڈیوما ایک دوائی ہے لیف سیڈٹ کے لیے اچھا کام کرتی ہے اور بربیرس سب اس کو دیتے ہیں وہ بھی اچھا کام کرتی سٹون لکھ ستی ہے تو اور کوئی اس کے علاوہ نکلتی سٹیگ ہار کا مطلب ہے کہ وہ ایک بڑی پتری ہے اور کئی مو والی پتری ہے اس کا سائز بھی میکسیمم ثرٹی ٹو ایم 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 آپ اس سے پہلے اگر اس کو دوائی دے کیم مم اللہ اس کو دے کارسی نوسن اس کو دے جناب سختی کی وجہ سے پلاتینم وہ ہماری کوئی جان نہیں کہ یہاں سے بیماری شروع ہوتی اور جہیں سے ٹھیک ہوگی جب عام ڈاکٹر سنے گا سٹیگ ہار میں پلاتینم کار پلاتینم اور جناب وہ اس لیے کھا رہے ہیں کہ وہ یورک کھا رہے ہیں اور یورک کی بڑی میڈیسن مچھور ہے وہ کھا رہے ہیں اس سے خوش ہو رہے ہیں ان کی بیماری ٹھیک تو اندر جمع ہو رہی یہ وجہ وہ ہی ہے کہ آپ دیکھیں کھا رہے ہیں اس ڈیش پہ پبندی لگائیں تب بھی ٹھیک ہو جائے گا وہ ایک ترینسی شروع ہو جاتی ہے جب ایک ترینسی شروع ہو گئی آپ کے پیشاہ آپ کے کرنی میں چینجز آ چکی ہیں تو پھر یورک ایسیڈ ڈیائی تیسیز کلاتا ہے ایک ہوتا ہے یورک ایسیڈ ایک یورک ایسیڈ ڈیائی تیسیز کہ آپ یورک ایسیڈ بن نہیں بن آپ دوائی کھائیں یورک ایسیڈ رجحان ہو گئی اس رجحان کو روکنے کے لیے آپ منٹالیٹی پہ جائیں گے تو رجحان رکے جائیں 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 سکتا ہے کاؤٹ پہ بنتا سوال آج ہم ختم کرتے ہیں اب انشاءاللہ اگر رمضان میں یا عید کی چھٹکیوں میں ہوگا تو اسے اگلا کریں گے اگلا کوشش کریں گے کہ عید کی چھٹکیوں میں ہمارا یہ منت زیان آؤ ہم ایک چھوٹا سا لیکچ پر ڈلیور کر دیں میری